خوش آمدید محترم ناصرین آپ تمام کا ایوری ٹائمز نیوز چینل میں خیر مختم ہے کانگریسی لیڈر فیروس خان جو کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی اپنے بیانات کو لے کر کانٹروورسیز میں گھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں پھر ایک مرتبہ کانگریسی لیڈر فیروس خان نے اپنی بیان بازی سے جیوڈیشری کی توہین کی ہے جیوڈیشری کی توہین کرنے کا الزام آیت کرتے ہوئے ایڈوکیٹس سیدیر فان اور تمام بار اسوسییشن کے ایڈوکیٹس نے مل کر ہائی کورٹ میں کنٹیمٹ آف کورٹ پیڈیشن دائر کیا ہے اس موقع پر تمام بار اسوسییشن کے ایڈوکیٹس اور خصوصی طور پر ایڈوکیٹس سیدیر فان نے میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فیروس خان نے اپنے بیان میں نہ صرف ایڈوکیٹس بلکہ عدالت اور ججز کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی اور ججز کے لیے بھی گالی جیسے لفظ کا استعمال کیا اس کے لیے کاروائی کرنے کی انہوں نے تمام ذمہ داران سے گزارش کی ہے آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مکمل تفصیلات ایوری ٹائمز نیوز چینل کے ساتھ مزید تازتہ ان خبروں سے اپ ڈیٹڈ رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں 27.9.2023 رات میں آٹھ بجے میں اپنے گھر پہ نیوز دیکھ رہا تھا جی ایم ٹی نیوز ٹو اس نے میں نے یہ دیکھا کہ فیروس خان ایک پولٹیشن جو ہے کانگریس پولٹیکل پارٹی کے وہ کسی سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو تیس سال کا ایکسپیرینس ہے کورٹ میں پھرنے کا اور وہ آئی پی سی، سی آر پی سی اور دیگر سیکشنز کے ماہر ہے جو کسی ایڈوکیٹ کو بھی وہ نئی معلوم ہے اور وہ کہتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی ایڈوکیٹی کر رہے ہیں پریکٹیس کر رہے ہیں ان کو کم سے کم دو سو وکیابلری آنا چاہیے اور وکیابلری آنے پر وہ جج کو گالی دے کر کہہ رہے تھے اس کو سمجھ میں نہیں آتا اور وہ آرڈر پاس کر دیتا اس کی ہم بینگ ایڈوکیٹ سخت مضمت کرتے ہیں اور ایسی گفتہو کو خرطہی برداشت نہیں کیا جائے گا اس کے تحت ہم نے آج ہائی کورٹ آف تیلنگانہ میں جناب چیف جسٹیس آف ہائی کورٹ آف تیلنگانہ کو ایک ریپریزنٹیشن دیا ہے اس میں کنٹمٹ آف کورٹ ان کے اوپر انیشیئٹ ہوگا انشاءاللہ اور تمام بارے اسوسییشنز میں ہم نے ریپریزنٹیشن دیا ہے اس کے تحت ہم لیگل ایکشن ضرور لیں گے اور میں میڈیا کے ذریعے ایک بات رکھنا چاہا رہا ہوں کہ کانٹمٹ آف ہنڈیا کے چار پیلر سے جس میں لیجسلیچر، ایکزیکیوٹیو جوڈیشری اور پریس ہے جوڈیشری کا ایک اہم رول ہے ہمارے دیش میں اس وقت ایک سو چالیس کروڑ لوگ ہے جبھی بھی کوئی معصوم پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو وہ ایک بات کہتا ہے کہ کورٹ ہمارے لئے ہے انصاف کے لئے اور وہ کورٹ کو آتا ہے تو فیروس خان کی جیسے لوگ جب کورٹ اور ججز کو گالی دیں گے ان کو نیچہ دیگائیں گے تو اس کا بہت نگیٹیف امپیکٹ آم پبلک پڑے گا جس کو اس کے بارے میں نہیں پتائے تو اس کے بارے میں ہم سخت مضمت کرتے ہیں اور اگر چاہے تو پوری انڈیا میں بھی ہم لوگ تمام کورٹس میں پروٹیس کریں گے اور لیگل ایکشن لینے کے لیے چیف جسٹس آف تیلنگانہ ہائی کورٹ چیف جسٹس آف ہونیربل سپریم کورٹ پریسینڈڈ آف انڈیا اور ملیکار جن خارگے صاحب جو کانگریس کے نیشنل پریسیڈنٹ ہیں ان کو بھی ایک ریپریزنٹیشن بھی جایا گیا ہے اور دیکھتے ہیں کانگریس پارٹی ان لفظوں پر فیروس خان کے کیا ایکشن لیتی ہے ان کا کیا نظر یا اور کیا سٹینڈ ہوتا ہے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اور آگے ہمارے بارے استجی سیجن کے میمبر جو ہے چوہان صاحب بلکل ہائی کورٹ میں ہم لوگ ہونے کانٹم پاف کورٹ کے لیے پروسیڈنگز کے لیے انیشیٹ کرو وال کے ریپریزنٹیشن دیا ہے اس کے علاوہ بھی ہم آئی پی سی کے تحت کریمینل آکشن کے لیے پولیس ٹیشن حبیب نگر میں بھی کمپلینٹ دیں گے آگے ہمارے دیکھئے کسی بھی کسی بھی انسان کی زبان سے اس کی آئیڈنٹیٹی اس کی پہچان ہوتی ہے اس کی سوچ کیا ہے اگر جس کی سوچ جیسی ہے وہ اسی زبان رکھے گا اگر آپ ریسپیکٹ نہیں کر سکتے جججس اور جیڈیشری کی تو آپ کو اس دیش میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اور آگے اس کے بارے میں ہمارے باریس ایسیزن کے میمبر جناب چوہان صاحب بھی وہ کریں گے انشاءاللہ ہائی کورٹ سے بلکل اس میں نوٹیس دیا جائے گا حج و عمرہ کی پہترین خدمات کا بھروس مننام الہین گلوبل سرویسز پرائیویٹ لیمیٹیڈ سعودی عرب اور ہندوستان سے منظور شدہ الہین گلوبل سرویسز پرائیویٹ لیمیٹیڈ مکہ اور مدینہ کے خریب رہائش اور ہیدربادی لزیز خانی مخدس مخامات کی زیارت ڈائرک فلائٹ پندرہ دن کا پیکٹ ڈی لکس صرف اور صرف پچیہ نو ہزار روپیے اور بجٹ پیکٹ صرف پچیہ سی ہزار اس کے علاوہ لگجری ٹرانسپورٹنگ اجلت کریں دیر نہ کیجئے اس سنہر موقع سے فائدہ اٹھائیں الہین گلوبل سرویسز پرائیویٹ لیمیٹیڈ فرس فلور بابوخان سٹیٹ بشیر باغ مزید جانکاری کے لیے ڈبل نائن فور نائن نائن فور زیرو ون سکس زیرو یا پھر زیرو فور زیرو فور ایک فائی فور نائن فائی ایش سکس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی